موسیقی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں یہی تربیت فرمائی عقل کی تربیت دل کی تربیت عمل کی تربیت صفت کی تربیت قوت کی تربیت یا اپنے تربیت فرمائی اگر مسلمان یہ مسلمان ہوتا ہے جس کو اقبال اپنا شاہین بھی کہتا ہے تو اس مسلمان کے آگے دنیا ڈھیر ہو جاتی ہے اور ہوئی 800 سال تک ہم نے دیکھا اس مسلمان کے ہاتھ میں تمام چیزیں رام ہو جاتی ہیں وہ مسلمان دنیا کے عروج پر آتا ہے اور دنیا کے سارے لوگ عقیدے میں بھی قوت میں بھی طاقت میں بھی تعلیم میں بھی اس کے نیچے ہوتے ہیں زیر نبو ہوتے ہیں اور اس کا دم بھرا کرتے ہیں اور جب مسلمان اپنا شاہین والا کردار چھوڑ کر بقول اقبال کرگس والا جہان لیتا ہے کہ شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور شاہین شکار کرتا ہے بلندی پر رہتا ہے کرگس نیچے رہتا ہے مردار کھاتا ہے تو وہ مسلمان سم مرددناہ اسفل سافلین اللہ فرماتے ہیں پھر اس انسان کو ہم نے اسفل السافلین پر جا کے پھیک دیا جب یہ اپنا کام نہیں کرتا اس کو اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزست زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر تو انسان اپنی کردار سڑھ آج امت کو جس کام کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ کردار سازی کی ہے امت اپنے کام پہ آجائے ہمیں جو چیز اللہ کے نبی بنا کر گئے تھے ہم وہ بننا شروع ہو جائیں اس وقت سارے کام چھوڑ کر جس کو انگریزی میں کریکٹر بیلڈنگ کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کی کریکٹر بیلڈنگ اور ہماری کریکٹر بیلڈنگ میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں بہت ساری چیزیں مختلف ہیں وہ اس وقت مسلمان کو ضرورت ہے موسیقی موسیقی موسیقی